فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ام اعباد فاوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام فبئی آلائی ربکما تکدبات وقال تعالی كل نفس ذائخة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زحزه عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنيا الا متاع الغرور میرے بھائیو دوستو عزیزو اس وقت میں بڑے کرپ سے گزر رہا ہوں بڑے غم اور صدمہ کی کیفیت ہے میرا ایک بہترین ساتھی میرا دوست لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن جس نے ایک عرصہ اللہ کے رسول کی ناتوں کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرمایا وہ ساری دنیا میں تبلیغ کی نسبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہر مسجد ہر محفل میں اس نے اللہ کا پیغام سنایا آج وہ اچانک ہم سے بچھڑ گیا جانا تو تیہی ہے رہنا ایک دھوکہ ہے جانا ایک حقیقت ہے زندگی ایک سراب ہے پانی کا بلبلہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن جب ایسے اچانک کوئی قریبی بچھڑ جاتا ہے تو سارا وجود لرز اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے یہ جیسے زندگی ایک دم کوئی بہت بڑا جھٹکہ کھا کے لڑکھڑائی ہو اللہ سنوالہ دے دیتا ہے ہر صدمے سے جنید ایک بہترین انسان تھا میری اس کی رفاقت کوئی بیس سال کی ہے میں نے ایسے اخلاق والا بہت کم دیکھا اسے تو کوئی اہل علم کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی لمبی چوڑی تربیت نہیں تھی کوئی لمبی چوڑی اہلِ ذکر اور اہلِ اہل اللہ کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی وہ اپنی فطرت سے بڑے آلی اخلاق والا تھا اور ایک ماضی کا واقعہ سناتا ہوں مجھے یاد نہیں میں کان بیٹھا تھا سامنے ٹیوی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی تو میرے جی میں آئے کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کچھ آئے دے دے اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط محول میں ہے اس تک کون پہنچے گا اسے کون اللہ کی بات سنائے گا خیال آکے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا یادی نہ رہا نائنٹی سیون کی بات ہے کراچی اشتماع میں تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا یہ ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنیت جمشید اس سے آپ کی ملاقات کرائیں میں نے کہا لے ہو تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی سکرین پر ناشتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناش رہی تھی تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کا جنیت جمشید کیا کرتے ہو کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق میں نے پوچھا آپ بجاتے ہو یا گاتے ہو کہا میں گاتا ہوں پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہا وہ میں نے گایا ہے اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پر کوئی مرہم رکھ رہا ہو اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جن آیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرہ ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کا یہاں خلا ہے مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں میں تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں یہ جو خلا ہے یہ جو درد ہے یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غزہ پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو یہ میوزک یہ گلیمر یہ فائف سارز گھوٹل یہ رنگینی یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے جس دن اپنی روح کو غزہ پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا چائن آ جائے گا اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں پھر جب وہ چار مہینے کے لیے نکلا کچھ عرصے بعد وہ چار مہینے کے لیے چلا گیا تو اس کا مجھے فون آیا بالا کوٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے پرانی سی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جن جس سکون کو میں فائف سٹار ہوتلز میں ڈھونڈتا تھا اور موسیقی کی محفلوں میں ڈھونڈتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جس سے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا میں نے کہا اب وہ سکون اس لیے ہے کہ سکون کو محسوس کرنے والا جسم نہیں اترور ہوتی ہے اور بیچینی کو محسوس کرنے والا ہے فرمایا ابو حریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے آتا کرو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو جو حضرہ سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جو نید اس کی تصویر تھا اس نے توڑنے والے سے جوڑا اس نے نہ دینے والوں کو دیا اس نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا یہ اس کی ایسی عالی شان صفت تھی پھر ہمارا دوہزار سات سے لے کر دوہزار سولہ تو یہ سات اور نو دس چار یہ چھے دس سہج ہمارے کٹھے ہوئے اور یہ جے جے کے نام سے صرف حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ڈیر سو دو سو تین سو حجاج کو لے کر جانا ان کی خدمت کرنا ان پر خرچ کرنا ان کے ساتھی سہیل اور کامران انہوں نے مل کر حجاج کی خدمت کے لیے سارا کام چلا ہے کوئی میں گوا ہوں دس حج ہو گئے ان کے ساتھ کوئی کاروباری لالش نہیں کوئی حجاج سے کمائی نہیں بلکہ اپنے پلے سے یہ لگاتے رہے سہیل بھائی کامران بھائی جنید بھائی اور خوش ہوتے تھے حجاج کی خدمت کر کے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا آخری حج ہوگا ہم منا میں محفل لگاتے اس میں ان سے ہم نات سنتے تھے جب ہم جا رہے ہوتے تھے عرفات تو اس سے پہلے ہم نو کی رات کو میرا بیان ہوتا ان کی نات ہوتی پھر دعا ہوتی پھر جب ہم منا سے واپس آتے تو پھر سارے حجاج مل کر میرا بیان ہوتا ان کی تین چار ناتیں ہوتی پھر دعا ہوتی تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آخری مل کے رہنے کے جگہ تو جنت ہی ہے یہاں تو کوئی گھر کوئی ڈیرہ کتنا ہی آباد رہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ مکڑی کے جالے اور ہوا کی سنسنہ ہٹ کے سباباں کچھ بھی نہیں بچتا بہت اچھا مسلمان بہت نیک مسلمان کتنی اس کو اس پر زیادتیاں ہوئیں اس نے سب کو معاف کر لیا کتنے کھلے دل سے معاف کیا اللہ نے بھی یقیناً اپنے فضل سے انہیں معاف کیا ہوگا بہت بڑے اخلاق بہت بڑے اخلاق جو میری بات سن رہے ہیں میں ان کے لیے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں ایسے اخلاق نصیب فرمائے ایک معمولی سے بات ہوتی ہے فون پر ہزاروں لوگوں کی سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن جب وہ فون کیا کرتا تھا نا یا میں اس کو کرتا تھا تو میں نے ایسی گرم جوشی ہر دفعہ اگر میں نے دن میں دس فون کی ہیں تو ہر دفعہ اس محبت اور گرم جوشی کہ مولانا 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 میں اسے کہا کرتا تھا تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے آج تک کبھی کسی نے مجھے ایسا ریسپانس نہیں دیا جیسے تم مجھے فون پر ریسپانس دیتے تھے وہ مجھے کہتا تھا میرے محسن ہو میں اس لیے کرتا ہوں یہ میرے اس ساتھ اس کا معاملہ نہیں تھا سب کے ساتھ اس کا معاملہ تھا ایک دو ہم رائیمنٹ کے اجتماع میں تھے تو عشاء کے بعد بیٹھے پرانی باتیں چلتے 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 ایک دم اس پر کیفیت تاری ہوئی اور اس نے زاروں قطع رونا شروع اور کبھی یوں گرے پھر کبھی یوں گرے بے قرار جیسے مشلی تڑپتی ہے روتا روتا ایسے گرے پھر روتا روتا ایسے گرے اور اس کے آنسو اور مو سے رال نکل نکل ساری داڑی بھر گئی مجھے اس پہ ترس اور رہن آنے لگے مجھے رونا آگیا میں سے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا میری نسلیں بھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکی میں اسے تسلی دیتا جنائز بھائی میں نے کہاں نکالا آپ کو اللہ نے نکالا دل تو اللہ بدل اپنا دل اپنے اختیار میں نہیں تو کسی کا دل خوری تمہارا دل اللہ نے بدل ہے ہاں میرے جیسے نکمے کو اللہ نے ذریعہ بنا دے تمہارے جیسے قیمتی ہیرے کے تراشے جانے کا چمکنے کا اللہ مجھے اللہ تمہیں میری بخشش کا ذریعہ بنا دے تو وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے ہی پہلے اٹھ کے چلا جائے گا آکے بیٹھی بینے تھے کہ نکالے بھی کریں تو میں سمجھ دوں کہ اس کی وفات پورے ملک کا نقصان ہے چونکہ ابھی نمازی بے شمارہ انلا کا فضل ہے روزی دار بھی بہت زیادہ ہیں حج عمرے والے بھی بہت زیادہ ہیں اخلاق والے ہیں ایک چراغ بجھتا ہے اندھیر چھا جاتا ہے پہلے ہی ٹم ٹماتے چراغ ہیں پڑے اخلاق والا انسان تھا ہر رشتے پہ پورا اترابا کی کمیوں سے کون خالی ہے وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کمی نہ ہو وہ تو انسان ہی نہیں جس میں کوتا ہی نہ ہو لیکن آپ یقین مانے ایسے عالی اخلاق ایسے عالی اخلاق ایسا میٹھے بول لیسا اچھا مزاج ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ عجب عجب اللہ وہ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے جو میں نے اس میں دیکھے بیس پرس میں کمال درجے کے کمال درجے کے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سریلی آواز نصیب فرمائی ایک دفعہ ہم دونوں آ رہے تھے عزیزیہ میں تو ہماری بلڈنگ پر بینر لگا تھا جے جے تو اس کے تو ایسا نا وہ آپ دیدہ ہو گیا کل لگا مولانا میرے اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ آج مکہ میں میرے نام کا بینر لگا ہوئے میرے نام کے بینر تو پبز کے در مین گیٹ پر ہوتے تھے کلپز شراب خانوں کے سامنے میرا لگا ہوتا تھا کہ آج جنیج امشید فلان جگہ ان کا کانسٹ ہے فلان جگہ ان کا پروگرام ہے تو آج یہ جے جے کا نام بیت اللہ میں گونج رہا ہے بیت اللہ کی پاک سر زمین میں بینر لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بہت نوازا اتنا ہی اس کا وقفتہ یہاں جانا ہی تھا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آپ سب کی خدمت میں بزارش ہے اس کے لئے دعا فرمائے اس کی بخشش کے لئے دعا فرمائے اللہ اسے جنت الفردوس نصیب فرمائے اس جیسے عالی اخلاق میں سے ہمیں بھی کوئی زبا نصیب فرمائے دعا فرمائے اللہم لکل حمد کما انتا اہلہو فصلی علی محمد کما انتا اہلہو مفل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے ہمارے راہ تیرا بندہ تیری راہوں میں چلتا چلتا تیری پیغام کو سناتا تیری نبی کے نغمیں گفتا تیری توحید کی بھی سناتا صرف باز پہنچ کریں اللہ اسے محفر فرمائے اسے محفر فرمائے میرے مفتر فرمائے اسے محفر کر دی ہم گواہ ہیں وہ بہت نیک تونے اسے بنائے تونے اسے علی اخلاق دی تونے اسے صحابت دی ماں کا باپ کا فرمائے بردار بنائے دوستوں کا دوست با زیادتی کرنے والے ماف کرنے والے بیس سال تو میں میرے باپ اس نے تیرے نغمیں تیرے ہمی کے نغمیں آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر برے آسم میں پہنچا دی وہ چلا دی اس کی آواز آج بھی گفت تو اسے فرشتوں میں کھڑے ہوا کر اس سے اپنے نمی کی نات سن تو فرشتوں کے مجمع میں اسے کھڑا کر کے الہی تیری کچھوکڑ پر بکاری منٹ کیا جا اے اللہ تو اسے فرشتوں میں کھڑے کر کے کہنا کہ مجھے سنا الہی تیری کچھوکڑ پر بکاری منٹ کیا جا آج وہ بکاری تیری در پہ پہنچ چکا امریکہ تونے اسے اپنے راستے میں مہت دی یہ میں تسلی ہے تو انہیں اسے واف کر دیا ہوگا اس کے دن کے مجھے امریکہ اس کے بچوں کی حفاظ فرمائے اس کی بیوی کی حفاظ فرمائے اس کے بھائیوں کی حفاظ فرمائے اس کی بہن کی حفاظ فرمائے اس کے دوستوں کی حفاظ فرمائے اے مالک اس کے دوستوں نے سوہیل نے اس کا بڑا ساتھ دیا کامران نے سوہیل نے اس کا بڑا ساتھ دیا تو ان کے ان کے بچوں کی حفاظ فرمائے اپنے پھیرہ کھو دیا میرے میں ہمارے دل کٹ کے چلا گیا ہمارے جگر میں سو دے اے مالک ہم سب تیری منٹ کرتے ہیں اس نوجوان نسل رو رہی ہے لڑکے لڑکیاں چھوٹے بڑے بوڑے جگران رو رہے ہیں تو یہ سب آنسو اس کی بخشش کرتے ہیں یہ قبول فرمائے اے مالک اے مالک تو تیری بارگاہ میں آئے تو تو اسے کہنا سنا ہے سنا میرے پرشتوں کو الہی تیری جو کھڑا آج تو وہ بھی کارے پہنچ گیا تیرے طرف پر مولا اللہ فاللہ ورحم و عبدالہ دارا خیرا مندارہی و مالا خیرا مندارہی و اہل خیرا مندارہی و اہل خیرا مندارہی اے اللہ تو اسے راضی ہوگیا ہوگا تو راضی ہو جائے یا ہماری بھی واپسی ہو تو یا ایمان پہ ہو تافیت کی ہو ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے ہمیں جنت میں اکٹھا کر دے اس کے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما اس کی اہلیا کی حفاظت فرما اس کے ماں باپ کی تو انہیں پہلے باپ پیشی پہلے انہیں بولایا ان سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما ما صل اللہ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ